اسلام علیکم دوستو ارد کو ایک زلزلہ کیوں آتا ہے آئیے بزرگان دین کی باتوں سے اسے سمجھتے ہیں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ آئیشہ سے دریافت کیا کہ زلزلہ کیوں آتا ہے ام المومنین نے فرمایا جب لوگ زنا کو حلال کر دیں شراب پینے لگیں اور گانے باجے کو اپنا مشغلہ بنا لیں تو پھر اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور زمین کو حکم ہوتا ہے کہ زلزلہ برپا کر دیں اگر اس علاقے کے لوگ استغفار کر لیں اور اپنی بد آمالیوں سے باز آ جائیں تو ان کے حق میں بہتر ہے ورنہ ان کے لئے حلاقت ہے فقیع امت حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ کوفہ میں زلزلہ آیا تھا انہوں نے اعلان عام کیا کہ اے لوگو یقیناً تمہارا رب تم سے نراز ہو گیا ہے اگر اس کی رضا مندی چاہتے ہو تو فوری طور پر اس کی طرف رجوع کرو اور اجتماعی توبہ کرو وگرنہ اسے یہ پرواہ ہرگز نہ ہوگی کہ تم کس وادی میں حلاق ہوتے ہو عمر ثانی عادل حکمران حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ جب زلزلہ آیا تو اپنے تمام گورنروں کو ایک خصوصی پیغام بھیجا جس میں آپ نے فرمایا سنو اچھی طرح جان لو کہ زلزلے کے جھٹکے سزا کے طور پر آتے ہیں لہٰذا تم صدقہ و خیرات کرتے رہو اور توبہ و استغفار میں لگے رہو اور حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دعا مانگتے رہو ربنا ظلمنا آنفسنا وإن لم توفر لنا و ترحمنا لنکونا من الخوسرین آمین یا رب العالمین ہم سب کو بھی اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے زندگی کا تو ویسے بھی نہیں پتا اگر زلزلہ نہ بھی آیا ہم بچ بھی گئے پھر بھی مرنا تو ہے نا تو کیوں نہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیں اور سنو موت سے پہلے کوئی میسج نہیں آنا جی ہاں ہمیں پتا بھی نہیں ہوگا ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کیوں نہ ایمان والی آفیت والی موت کیلئے تیاری کریں نمازوں کی پابندی کریں اور اللہ و رسول کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ پاک ہم سب کو ایمان کے ساتھ اور آفیت کے ساتھ اس دنیا سے جانا نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین پیارے دوستو اس معلوماتی ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں